طبقاتی انسانی میں عورت کی حیثیت بہت نازک اور قابل ذکر ہے نسل انسانی کے وجود اور ارتقاء میں مرد اور عورت کا مساوی کردار ہے لہٰذا دونوں کے حقوق و فرائض بھی یقصہ ہیں لیکن ان حقوق و فرائض کی نویت میں ایک فطری اور طبعی فرق ہے مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی تیشدہ طائرہ کار کی پابندی ضروری ہے تاکہ زندگی کے اخلاقی اور جنسی پہلوں میں توازن برقرار رہے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں عورت کو متنازعہ حیثیت میں پیش کیا گیا ایک طرف انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانوروں سے بتر سلوک ربا رکھا گیا تو دوسری طرف حقوق اور آزادی نسوہ کے نام پر معاشرے کا اخلاق تباہ کر دیا گیا عسری تہذیب میں عورت کی حیثیت کے بارے میں حدود سے وسیع تر تجاوز پایا جاتا ہے جس کے باعث ترقی اور روشن خیالی کے باوجود وسیع تر تہذیبی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے آزادانہ اختلاط مردوزن مردوزن کا آزادانہ اختلاط معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے تباہ کن ہے دور جدید میں مخلوق محفلوں کے فروغ میں تھیٹر اور فلم نے بنیادی کردار ادا کیا ہے جسے باقاعدہ انڈسٹری کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے منسی عبد الرحمن خان اپنی تصنیف دور جدید کے عالمگیر فتنے میں تحریر کرتے ہیں دور جدید کی سنتوں میں جو سنت مشینی جراسیمی اور ایٹمی اسلحے سے بھی زیادہ محلق ثابت ہوئی ہے اور وبائی صورت اختیار کر رہی ہے وہ فلم سازی کی سنت ہے صرف لاہور میں ہر روز ایک لاکھ کے قریب لوگ سینما دیکھتے ہیں پچیس لاکھ روپیا خرچ کرتے ہیں جس سے صوبائی حکومت کو زائد از پندرہ کرون روپیا سالانہ آمدنی ہوتی ہے اس لئے ہر حکومت فلم سازوں کی حوصلہ وزائی اور سرپرستی کرتی ہے یہ سناتے فلم سازی پواہش اور اوریانیت کی اشاعت کر کے نسل نو کو بری طرح تباہ و برباد کر رہی ہے یہ کتاب انیس سو اسی میں شائع ہوئی تھی اس طرح درج بالا آداد و شمار تقریباً تین تالیس برس پرانے ہیں اس دوران میں فلم انڈسٹری زیادہ منظم اور مضبوط ہو چکی ہے اور اس کے اثرات اسی قدر زیادہ گہرے ہو چکے ہیں اگرچہ ٹیلی ویزن اور کیبل نیٹورک میں روز عفضوں جدت اور ترقی کی بدولت سینماوں کی طرف لوگوں کے رجحان میں کسی حد تک کمی آئی ہے لیکن فلم انڈسٹری پہلے کی نسبت زیادہ وسط اختیار کر چکی ہے اور شو بیز کی سرپرستی اور ترویج و اشاعات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے مردوزن کے اقتلات پر مبنی فلم سازی اور سینما گھر مغربی تہذیب کا لازمی جزہ ہیں جسے اسلامی ملکوں سمیت مشلقی معاشرے میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس کے تباہ کن اور اخلاق سوز اثرات کو نظرانداز کرتے ہوئے اسے تفریح اور اسطلاح کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں ان فلموں میں عرگیانیت، فہاشی اور جنس پرستی کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے خاص طور سے غیر ملکی فلموں میں جو حیجان اور حوص پرستی کے مناظر دکھائی جاتے ہیں وہ نوجوان نسل کے لیے سمی قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں نظر الحفیظ ندوی لکھتے ہیں فلم میں ڈکیتی کے مناظر دیکھ کر کمسن بچوں نے بینک پر ڈاکا ڈالا بسوں کو نوٹا خود دہلی حکومت کی اپنی رپورٹ کے مطابق زنا اور زنا بلجبر کے واقعات میں ڈشنٹینہ کے آمد کے بعد سے اسی فیصد اضافہ ہو چکا ہے فلم انڈسٹری کے حوالے سے مغنوی اور بہارتی معاشرہ ایسا شووز تخلیق کر رہا ہے جس میں کسی شرافت اور ذابطہ اخلاقی پابندی نہیں کی جاتی اور رونیانی اور فہاشی کو اولین درجیح دی جاتی ہے اس کے اثرات مشرقی معاشرے پر بھی مرتب ہو رہے ہیں ان دنوں پاکستان اور بہارت کے درمیان اعتماد کی بحالی کی باتیں موضوع بحث ہیں اس سلسلے میں دیگر مختلف اقدامات کے ساتھ ساتھ مشترکہ فلم سازی بھی زیر غور ہے چونکہ دونوں ملکوں کا نظریہ اساس اور تہذیب و تمدن مختلف ہے لہٰذا دونوں ملکوں کی مشترکہ فلم سازی پاکستان کے حوالے سے مناسب نہیں سمجھی جا رہی روزنامہ نوائے وقت نے اسے اپنے اداریہ کا موضوع بناتے ہوئے لکھا ہے کہ اخباری اطلاع کے مطابق حکومت پاکستان نے انڈین فلم سازوں کو پاکستان میں فلم سازی کی اجازت دے دی ہے پاکستان کا قیام دو قومی نظریہ کے بنیاد پر وجود میں آیا جس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اپنے اقدار اور مخصوص روایات ہیں جس کے زندہ رہنے سے ہی یہ ریاست زندہ رہ سکتی ہے بھارت ہماری نظریہ کی اساس کو گرانے کے لیے مختلف طریقوں سے ہم پر یلغار کر رہا ہے انڈین چینلز کے ذریعے بے ہیائی اور جنس کی آوارگی کا جو توفان آ رہا ہے اس کے پیشے نظر حکومت پاکستان نے انڈین چینلز پر پابندی آہد کر دی لیکن عاملی تضاد کا یہ عالم ہے کہ اس کے ساتھ ہی اب حکومت نے پاکستان کی سرزمین پر بھارت کے فلم سازوں کو فلم سازی کی اجازت دے دی ہے جس سے ہماری تہذیب اور تمدن پر نہایت برے اصلات مرتب ہوں گئی عورت کے زندگی کی معاشی دور میں حصہ لینا مایوب نہیں مگر اس کے لیے ذابطے کی پاونتی ضروری ہے ورنہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے حکیم محمد سعید جرمن عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پہلے معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا مگر جب عورت معاشی میدان میں آئی تو اسے برابر کے حقوق ملے لیکن بیجا آزادی کے باعث اخلاقی قدریں پامال ہو گئیں انیسوی صدی کے آخر تک جرمنی میں بھی عورتوں کو اپنے معاشرے میں زیادہ بلند مقام حاصل نہیں تھا یورپ کے بعض ملکوں اور خاص طور پر امریکہ کی عورتوں کے حالات کا متعلق کر کے انہیں بھی مرد کے دوش بدوش چلنے کا شوق چورایا اور وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل آئیں انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لینا شروع کر دیا اس روش میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اور یہ رہ اختیار کرنے کے لیے انہیں حالات میں مجمور کر رکھا ہے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اقتصادی زندگی کے شرازے کو مضبوط رکھنے کی خاطر جرمنی کو اخلاقی قدروں سے بھی ہاتھ دھولینا پڑا ہے دور جدید میں شوبیس سے وابستہ عورتیں معاشی لحاظ سے تو بہت خوشحال ہیں مگر اس کلچر نے عورت کی اصل حیثیت مسخ کر دی اور بہت سی خرابیوں کو جنم دیا عورت کے حوالے سے دین فطرت میں جو قدر مخصوص کی تھی وہ برباد ہو گئیں چادر اور چادیوالی کا تصور دم توڑ گیا عورت بطور ٹریڈ مارک عشر حاضر کی تہذیب میں عورت کی حیثیت ایک ٹریڈ مارک کسی ہو کے رہ گئی ہے کسی کارخانے کی کوئی پروڈکٹ عورت کی تصویر کے بغیر مشتہر نہیں کی جاتی اسے عورت کی آزادی کا نام دیا جاتا ہے اور اسے استحارات میں جس قدر نمائع کر کے پیش کیا جاتا ہے اسی قدر مارکٹ میں اس چیز کی مانگ بڑھتی ہے قانون فطرت کی روح سے یہ عورت کی تضلیل ہے منشی عبدالعیمان خان لکھتے ہیں تھیٹروں، نائٹ کلبوں، سینماوں اور فلم سازی کے مراکز میں خوبصورت عورتوں کی مانگ بڑھ گئی ہے ان کو گھر کی چار دیوالی سے نکال کر چراغ محفل بنا دیا گیا اور ان کو زیادہ سے زیادہ برہنہ کر کے اور ہجان انگیز صورتوں میں پیش کر کے شہوانی انارکی پھیلا کر لوگوں کی جیبوں پر ڈھاکے ڈالنے شروع کر دیا گئے ہیں بعض نے عورتوں کو قرائے پر چلانا شروع کر دیا بعض نے ان کی بین الاقوامی تجارت شروع کر دی بعض نے شہوت انگیز اور یہاں فیشن نکالے بعض نے فہش لٹریچر اور برانت تصویروں کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے روپیا نکالنے کی مہم شروع کر دی تجارتی اور فلمی اشتہاروں پر ہوتلوں، ریستوانوں اور شو رومز میں عورتوں کو ہی مرد کی کشش کے لئے کھڑا کیا گیا یہاں تک کہ ائر ہسٹس کے انتخاب کا مایار بھی حسن قرار پایا اسی موضوع پر تفسرہ کرتے ہوئے مفتی تقیب عثمانی شاہب نے لکھا ہے کہ اشتہار بازوں نے عورت کو پیسے کمانے کا ایک حرور سمجھ لیا ہے چنانچہ دنیا کی کسی چیز کا اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا قدرت کی اس مقدس تخلیق کو ایک کھلونہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ایک ایک عضو کی اوریاں نمائش کر کے کہاگوں کو مال خریدنے کی دعوت دی جا رہی ہے تہذیب حاضر کے حوالے سے یہ بات باضح ہے کہ کمرشلزم عام ہے ہر چیز اور ہر کام کو تجارتی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ مادی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لئے ہر طرح کے اشتہار کو روا سمجھا جاتا ہے خواہ اس سے شرم و حیاء اور اخلاق و گردار کے تقاضے مجروح بھی کیوں نہ ہوتے ہوں اس زمن میں انتہا یہ ہے کہ عباب الناز کو توجہ کرنے کے لئے ان کے شفلی جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور سنف نازو کو مختلف طرح کے اشتہارات میں دکھا کر گویا اسے ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی صورتحال کو جاہلیت کا ایک انداز قرار دیتے ہوئے شمیمہ محسن لکھتی ہیں قدیم جاہلیت نے عورت کو جس پستی کے گڑھے میں پھیک دیا اور جدید جاہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر جس ذلت سے دوچار کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ایک طرف قدیم جاہلیت نے اسے زندگی کے حق سے محروم کیا تو جدید جاہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں دوش بدوش چلنے کی ترغیب دی اسے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شمائم محفل بنا دیا عورت اپنا عزت و وقار کھو بیٹھی آزادی کے نام پر غلامی کے شکار ہو گئی علمیہ یہ ہے کہ مادیت پرستی کے غلبے کے باعث سنف نازو کا ایک طبقہ اس احساس سے محروم ہو چکا ہے کہ اس کا اصل مقام و مرتبہ اور دائرہ اکار کیا ہے چنانچہ تھیٹر، فلم، ریڈیو، ٹیلیویزن اور اخبارات و رسائل میں اس طبقے کا اپنے حیجان انگیز انداز میں کام کرنے پر فخر کرنا اس بے حیثی کی باضح دلیل ہے جسے روشن خیالی سے تعبیر کیا جاتا ہے اثر حاضر کی تہذیب کا یہ وہ لازمی جز ہیں جس کے تباہ کن نتائج پورے معاشرے میں دیکھے جا سکتے ہیں روزنامہ نوائے وقت کے سنڈے میکزین کے مضمون نگار نے برطانیہ میں مقیم ایک پڑھی لکھی پاکستانی مسلمان گھرانے کی لڑکی کا بارے میں لکھا کہ وہ مغربی تہذیب کی اس قدر رسیہ ہے کہ اپنے خاندان ملک بلکہ مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنی رہی مضمون نگار نے اس کے نام کی جگہ شین رے کا علامتی نام استعمال کیا ہے شین رے آسلو یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے وقوق نسوا کی نام نہاتھامی اس لڑکی نے شو بز کو اپنا ذریعہ معاش بلانے کا فیصلہ کیا اور اس نے نوروے کے نائٹ کلبوں اور تھیٹروں میں ایک ایسی پرفائمنس کا سلسلہ شروع کر دیا جو مغامی لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے بھی انتہائی دلازاری اور حیرت کا کوہ گرہ ثابت ہوئی ہے اس نے سنڈے ٹائمز سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات کی قطن پرواہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں مولویوں اور دیگر پاکستانیوں کی کیا رائے ہیں یہ بڑے تنگ نظر اور پسماندہ سوچ کے لوگ ہیں کچھ عرصہ قبل نوروے کے ایک کثیر رشاہت سیاسی جریدے کے سر ورک پر اس کی ایک تصویر شائع ہوئی تھی کہ شکنڈے نیویا بھر کے لوگ اس تصویر کو دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے کیونکہ قبل عدی ان ممالک میں ایک پاکستانی مسلمان لڑکی کا امیج شرم و حیاء کی دیوی جیسا تھا